اور اب آپ کی آواز کی بات اور اکوٹا کا رکھ کر لیتے ہیں موسمی بیماریوں کے مریضوں کی سنکھیا یہاں دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے ایم بی ایس اسپتال میں موسمی بیماریوں سے ترست لوگ پہنچ رہے ہیں لیکن اسپتال میں ان کے علاج کے لیے پریابت انتظامات نہیں ہے مریضوں کی ڈاکٹرز کی چیمبر کے باہر لمبی لمبی کتارے لگ رہی ہیں اور علاج کے لیے گھنٹوں انتظار بھی کرنا پڑ رہا ہے موسمی بیماریوں کے مریضوں کی سنکھیا میں لگاتا رضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسپتال میں جو ویوستاؤں کی یہ تصویریں ہیں وہ ناکافی ثابت ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کئی بار یہ تصویریں ہم دکھا چکے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر موسمی بیماریوں کے پرکوپ کے آنکھے بھی اسپتال پرشاشن ہر بار ہر سال چیتا ہوا نظر کیوں نہیں ہے دیکھئے پوجہ آپ نے ٹھیک کا کیونکہ ان دنوں سب سے بڑی بات یہ کہ موسمی بیماریاں ہر بار دیکھنے کو ملتی ہیں موسمی بیماریوں سے پیڑک جو مدیجوں کی سر کیا ہے ان میں اضافہ ہوتا ہے بابجود اس کے جو چکسام ایک میں کے انتظامات ہیں وہ ہر بار فیل نظر آتے ہیں نظر آتی ہے تو یہاں پر کتاریں کیونکہ سنبھاک کا سب سے بڑا اسپتال ہے ایم بی ایس اسپتال جہاں پر راجستان ہی نہیں جو مدیپردیس کے سیمہ برتی علاقے ہیں وہاں سے بھی جو مریض ہیں وہ نکل کر کے آتے ہیں اور ایسے میں ایک تصویر یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ سمیہ پر یہاں پر ڈاکٹر نہیں آتے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ او پی ڈی کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اور او پی ڈی کے جب حالات آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ سینئر فیجیسین کا ککش ہے ہم سیدھی اور یہ لائب تصویریں دکھا رہے ہیں سینئر فیجیسین کا ککش ہے لیکن یہاں پر یہ کورسی آپ کو خالی نظر آئے گی یعنی کہ جن پر بھروسہ کر کے جن پر امید جتا کر کے مریض پہنچتے ہیں لیکن یہاں پر جو ڈاکٹر ہیں وہ نہیں ملتے اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریضوں کو کتنی دکھت اٹھانی پڑتی ہیں کیا ڈاکٹر کا انتظار کر رہے گا نہیں آئے پلنگ نہیں ملنا ہی مل رہا ہے نیچے لیٹو نیچے لیٹو یہ آئیستری ہے نیچے لیٹو پلنگ کھا لی پلنگ نہیں ہوگا پلنگ نہیں ہے نیچے لیٹنا پڑے گا ایک تو مرج پہلے ہی ہے بیماری پہلے ہی ہے اور ایسے میں اگر بیڈ نہ ملے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے مصیبت کتنی ہوگی نماز صاحب آپ کے ذریعے جاننا چاہیں گے کتنی دکھتیں ہوتی ہیں یہاں پر آنے والے کیونکہ آپ ایسے مریضوں سے روج ملتے ہیں سب ایسے میں کیا محول ہے کہ تو ڈہگو بہت فیلا ہے کانسی جکام بکار کے کافی موسمی بیماریاں چل لی ہیں اور ایسے میں آؤڈور ہو چاہے پرچی کا کونٹر ہو چاہے جاجوں کے کونٹر ہو یہاں پر اتنی بھیل ہوتی ہے کہ ایک بیکتی کو کم سے کم دو دو تین تین چار چار گھنٹے کھڑا رہنا پڑتا ہے میرا دلہ کلکٹر موزے سے یہاں کے عدیشت سے پرنسیبل سے اندوز ہے آپ کے مہدن سے کہ یہاں کے ڈاکٹروں کو پابند کریں سمجھے پر بیٹھیں دوسری بات اپنے پرچیوں کے کونٹر ہیں ان کو بڑھائے جائیں جانتوں کے کونٹر ان کو بڑھائے جائیں جسے عام جنتہ کو سبتہ مل سکے اور سمجھے پر مریض کا علاج ہو سکے بلکل دیکھ سکتے ہیں آپ کی کئی گھنٹے کا جو انتظار ہے وہ کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے نمبر آتا ہے آپ بھائی ادھر سلیچ کسہ کا بھی جو حال ہے وہ دیکھ لیز یہ کہ یہاں پر اوپیڈی میں جو زیادہ تر کورسیاں ہیں وہ آپ کو خالی نظر آئیں گی ان پر سے ڈاکٹر آپ کو نظارت نظر آئیں گی یعنی کہ ایک طرف اہوی وستہوں کی تصویریں ہیں دوسری طرف جو جمعیدار ہیں وہ کتنے لاپرواں ہیں ان سے جڑی ہوئی جو تصویریں ہیں وہ یہاں پر نظر آئیں گی یہ سمباق کے سب سے بڑے جو اسپتال ایم بی ایس اسپتال کے آلات ہیں جہاں پر بڑی امید کے ساتھ میں جو مریض ہیں وہ پہنچتے ہیں لیکن یہاں پر جو جمعیدار ہیں وہ کس طرح سے اپنی جیوٹی کو پورا کرتے ہیں وہ یہاں پر نظر آتا ہے جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے اور دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ مسئبت یہ بڑھنے والی ہے کیونکہ تین تاریک سے تین دسمبر سے جو تمام ریجیرینٹ ڈاکٹر ہیں انہوں نے کارے بہنسکار کا جو جو چیتابنی ہے وہ پہلی دے رکھی ہے اپنی جو مانگے ہیں وہ پردیس سرکار کے سامنے رکھی ہوئی ہیں ان کا اسپسٹے طور پر فلال وہ کالی پٹی باندھ کر کے کام کر رہے ہیں اور اسپسٹے چیتابنی یہ ہے کہ ان کی مانگے اگر پوری نہیں ہوتی ہیں تو تین تاریک سے تین دسمبر سے وہ بھی کارے بہت کار پر چلے جائیں گے تو موزمی بیماریاں پہلے ہی ہیں اے بیوستائیں پہلے ہیں جمعیدار اپنی جمعیداری سمجھ نہیں رہے اور ایسے میں ریجیرینٹ ڈاکٹر اور ہرطال پر جب چلے جائیں گے تو پھر حالات کیا ہوں گے اپنے آپ میں سمجھنا آسان ہے بلکل تو ضرورت یہی ہے کہ کوئی اوچھت قدم یہاں پر اسپتال پرشاست نے اٹھا ہے جس سے مریضوں کی یہ پریشانی بڑھنے کی بجائے آنے والے دنوں میں کم ہو فلال شکریہ تمام جانکارے کے لئے مانچو آپ کا